جب سنگ تلبرہ کے چلے جب سنگ تلبرہ کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور چراب لے کے جو قشاہ مصطفیٰ کے چلے چراب لے کے جو قشاہ مصطفیٰ کے چلے ہواے تند کے چھوکے بھی سر جھکا کے چلے اور وہی پہ تھم گئی ایک بار کردشے دورا وہی پہ تھم گئی ایک بار کردشے دورا جہاں بھی تذکر سلطان امیع کے چلے جہاں بھی تذکر سلطان امیع کے چلے اور اس کا شیر بہت بہت مشہور ہوا بہت مشہور ہوا یہ شیر کہ جب مسلمان مر جائے تو اسے حسل کیوں دیے جاتا ہے تفنائی کیوں جاتا ہے کوئی ایک ہندو نے بھی مسلمان سے کہا تھا اور بڑے فقر سے کہا تھا حق بندی صاحب کہ ہم تو جلاتے ہیں تم دفناتے ہو تو مسلمان کوئی آپ جیسا ہی عاشق تھا تو کہنے لگا ہاں کچھرا جلایا جاتا ہے حزانہ دھوائے جاتا ہے اس کی ترجمانی کی ہے کہ نظر بہ آلم پاکیز کی پڑے ہوئی بار مسافرانِ لہد اس لیے رہا کے چلے مسافرانِ لہد اس لیے رہا کے چلے اور یہ شیر مجھے بھی بہت پسند ہے میں نظر کرتا ہوں سامزادہ صاحب کی یہ خیال کہ ان کا فقر کہ نشک آئے سلیمہ کو وہ ان کا فقر کہ نشک آئے سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے وہ ان کا فقر کہ نشک آئے سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے اور میں پہنچ گیا اپنی مجزد پر یہ مکتاب دلال کی جانت ہے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے خوشکبری ہے کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول احسان نصیر ان کے سوا کون ہے رسول احسان جو بخش مہادی کو آئے تو بخش مہادی چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول احسان کوئی جنس محشر میں کوئی جنس خلیدے کے محمد محشر میں کوئی جنس خلیدے کے محمد جس جنس کا کوئی بھی خلیدار نہ ہوتا نصیروں کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوان کے چلے